بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز میں ہوں بیرست احتشام امیر الدین خبریں بہت ساری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ کے لیے کہ کیا ہونے جا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد کل جمع کرا دی گئی ہے آج پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خود سپیکر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس جلدی طلب کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے تو باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں اندر کی کیا خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ آج پرائیم منسٹر صاحب کراچی جب گئے ہیں ایمکی ایم کے وفد سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے بعد جب وہ گوونہ ہاؤس کراچی پہنچیں پھر انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا اور اس تقریب میں انہوں نے نو کانفیڈنس موومنٹ کے والے سے کیا کہا انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں چوروں کے ٹولوئی کی جو انشاءاللہ میں اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدے میں اعتماد کر دیا ہے ہر دو مینے کے بعد چوروں کٹھے ہوتے ہیں جی آج گرمنٹ گئی کل گئی تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ میرے ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے صرف ان کی عدے میں اعتماد کی تحریک فیل ہوگی یہ ادھر نہیں پھسے کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے عد میں اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں میں ان کے پیچھے جاؤں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں جو اب تک میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی وہ اب کھل جائے گی مجھے ایک آدمی نے میرے مہمین ایک کلا کے بتایا جی مجھے انہوں نے بیس کروڑ پی آفر کیا میں نے کہا لے لے تھا پکڑ لو پیسے حرام کا پیسہ پکڑ لو اور اس کے بعد کوئی پناہ گاں کھول دینا کوئی لنگر کھول دینا کوئی یتیم خانہ کھول دینا سواب میں لگا تمہیں باقی تو جتنی بھی بات ہیں لیکن ایک بات جو پرائی منسٹر صاحب نے کہی ہے کہ میرے ہاتھ پہلے بندے ہوئے تھے وہ زنجیر کھل جائے گی بڑا زومانی فکر ہے یہ جو ہاتھ بندے ہوئے تھے زنجیر کھل جائے گی آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے اور بیمار ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر ان کو باہر جانا تھا علاج کی غرصے پاکستان مسلم لیگ نواز والے کہتے تھے جانا چاہیے تو شروع میں ہمارے پاس خبریں یہاں آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب اس حق میں نہیں ہے لیکن ایونچلی عمران خان صاحب اگری کر گئے آجا اب آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا کڑا اتصاب کرنا چاہتے ہیں خود بھی کہتے ہیں کہ میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پا رہا تو یہ کون سے بندے ہوئے ہاتھوں کی بات کر رہے تھے اور تحریکی عدم اعتماد لانے سے اپوزیشن کے کیا وہ زنجیر ٹوٹ گئی ہے اور اگر تحریکی عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو عمران خان جیسے خود کہتے ہیں کہ میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا تو کیا وہ واقعی خطرناک ہو جائیں گے ان سے کوئی کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ اگر آپ اتصاب اس حد تک اپوزیشن کا نہ کریں تو پھر ہم آپ کو حکومت کرنے دیں گے اور اب عدم اعتماد لانے کے بعد وہ کمیٹمنٹ توڑی گئی ہے تو عمران خان بھی کڑا اتصاب کریں گے یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ لگ جائے گا لیکن لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کی سیچوئیشن تھی بہرحال اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے وہ جو تین بڑے تھے کل جنہوں نے پریس کانفرنس کی اپوزیشن کی جانب سے مولانا فصل الرہنمان آصف علی زرداری اور شباز شریف صاحب ان کے بارے میں کیا کہہ دیا پہلا میرا ٹاگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے جو میری بندوق کی نشست پر بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوئے وہ ہے آصف علی زرداری یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتے ہیں لوگوں کو مرواتا ہے ونڈوں کو استعمال کرتے ہیں ہر چیز کو پر کمیشن کہتا ہے ساری دنیا میں باہر پیسہ بھیجتے ہیں آصف زرداری تمہارا وقت آگیا مقصود چپراسی والا شباز جوتے پالش کرنے والا پور پالش کرنے والا وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے مقصود چپراسی والا تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے تمہیں پتہ ہے کہ اگلے تین مہینے کے بعد تم پوری طرح جیل میں جا لوگے فضلو سن لو کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے اس کو مولانا کہنا گناہ ہے ڈیزل دینی آدمی جو کو بھی دینی آدمی کو تو اللہ اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے اللہ کو تو اس کو عزت دینی چاہیے اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں شرم کی بات ہے تو فضلو مسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ یہ آپ پرائیم منسٹر صاحب کو سن رہے تھے ڈائریکلی برائے راست مخادب کر رہے تھے تینوں کو اور کہہ رہے تھے کہ میں کیا کروں گا جب طریقہ دم اعتماد ناکام ہو جائے گی مولانا فضلو رحمان سے کچھ خصوصی محبت ہے مزید کیا کہا یہ بھی سن ہم نے بیس روپے پیٹرل اور فضلو رحمان کو کم کیا ڈیزل سستہ کیا آج آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں پیٹرل اور فضلو رحمان دبائی سے زیادہ سستہ ہے اور پھر آصف علی زرداری صاحب سے ایک اپیل بھی کی وزیراعظم صاحب نے وہ اپیل بھی ہاتھ جھوڑ کے کی کیا کہا انہوں نے یہ سنے آصف زرداری وہ خدا کا واسطہ ہے یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اڑ دو تو سکھا دو پندرہ سال ہو گئے ہیں بڑھے شاٹا ہے میں نے انگریزوں کو دو سال میں اردو سیکھتے دیکھا پندرہ سال ہو گئے ہیں کبھی اس سے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یہ آٹی ہے یہ اس تناظر میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا صاحب نے کہا کہ جب بلاول بوٹر زرداری صاحب کل تقریر کر رہے تھے اور وہ جو شیخ خطابت میں ٹانگیں کامپنا انہوں نے کہنا تھا لیکن وہ سلپ آف ٹانگ ان سے ہو گیا کیا ہوا تھا سلپ آف ٹانگ سے اور اس پر پھر وزیر اطلاعات وفا کی وزیر اطلاعات فواد چودری نے بھی ان کو سپیر نہیں کیا انہوں نے کیا کہا یہ بھی سنیں ایک ننہ منہ لیڈر ایک ننہ منہ مارچ لے کے اسلام آباد کی اوپر چڑ گیا اور اس سے ہماری کامپے ٹانگ گئی اتنا بڑا جلوس تھا کہ ہماری کامپے ٹانگ گئی اب اس ساری گفتگو پہ آپوزیشن کی طرف سے مریم اورنگ زیب نے کس طرح سے ریاکٹ کیا ہے دیکھیں بات وہ کر رہے تھے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کا ذینی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے عمران خان کی شکست ان کے چہرے ان کی باڈی لینگویج اور ان کی جو جو بیان اور تقریر تھی اس سے ظاہر ہو چکا ہے وہ دوسروں کی سیاسی موت کی بات کر رہے تھے اور آج کے بیان سے اور آج کے خطاب سے ظاہر ہے کہ ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے نہ گالی دینے سے نو کانفیڈنس جو ہے وہ اس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا نہ آپ کی دھمکیاں دینے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی پر کوئی اثر پڑے گا دو تین خبریں میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد پھر اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں پہلی خبر تو آج کی جو سب سے بڑی تھی وہ یہ تھی کہ پرائیم منسٹر صاحب نے کراچی کا دورہ کیا ہے ایمکیو ایم کے وفز سے ملے ہیں اور وہاں سے جب نکلے ہیں تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی کہ ہماری ان سے بات ہو گیا وہ ہمارے ساتھ ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے لیکن اس کے بعد ایمکیو ایم کے جو لوگ تھے عامر خان صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب انہوں نے کہا جی میڈیا کے سامنے آکے کہ ہمارے تو تمام آپشنز کھلے ہیں یعنی کہ کوئی یقین دہانی کی بات کی نہیں انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے وزیر آزم سے ہماری کوئی بات نہیں ایک یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریت دوسرا چودری شجاعت حسین صاحب اتحادی جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی عاصف علی زرداری صاحب سے اسلامباد میں اور ملاقات میں مزید کیا گفتشنید ہوئی ہے وہ بھی ہم آپ سے ڈسکاس کریں گے تھوڑی دیر میں لیکن چوئی شجاعت صاحب کی اس سے پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب سے بھی ملاقات ہو چکی ہے اور جو اندر کی خبر ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں ذرائع کے ذریعے وہ یہ ہے کہ چوئی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ پہلے ہمارے پاس آئے تھے ہمیں وزارتہالہ پنجاب کی آفر کر رہے تھے ہم نے کچھ ٹرمز ان کنڈیشنز رکے تھے اب ان ٹرمز ان کنڈیشنز کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں جو آپ کی شرائط ہیں اس پر پرویز علائی کو وزیر اللہ بنا دیں جس کے اوپر مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ چوئی صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن اب آپ نے بہت دیر کر دیئے میاں شباز شریف کی دعوت کو ٹھکرا کر آپ نے زیادتی کی لیکن آپ کی عزت کرتا ہوں میں دوبارہ جا کر بات کرتا ہوں اور لندن میں ان کی جانگیر خان ترین سے ملاقات ہونی ہے اب یہ جو علیم ترین گروپ ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ پینسٹ کے قریب پنجاب اسمبلی کے ممبران ہمارے ساتھ ہیں اور دس سے بارہ کے قریب ایمین ایز ہمارے ساتھ ہیں یہ طریقی عدم اعتماد کے حوالے سے بڑا قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ علیم خان کی میاں نواز شریف سے وہاں پہ ملاقات ہو لیکن یہ حتمی خبر نہیں ہے یا بھی ذرائع کے ذریعے سے ہمارے تک بات پہنچ رہی ہیں تو یہ جو علیم ترین گروپ ہے اس سے چھے لوگوں نے اور رابطہ کیا ہے پینسٹ ایک وہ جو دعویٰ کر رہے تھے اس کے علاوہ چھے ایم پی ایس نے رابطہ کیا اور جمعے کے دن وہ اس گروپ سے ملیں گے یعنی کہ علیم ترین گروپ جو کہ ایک طرح سے فورڈ بلوک سامنے آ رہا اور حکومت کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ اگر تحریکی آدم اعتماد آتی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کس کے ساتھ جانا ہے اس کے سائز میں اضافہ ہو رہے ہیں پی ٹی آئے کے لیے اتنی اچھی خبر نہیں ہے ایک اور بری خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ فیصلہ بار ڈیویزن کے پی ٹی آئے کے ممبرز نے جو ممبر پارلمنٹ ہیں انہوں نے شباز گل کی مداخلت پر اتراز اٹھا ہے تحفظات کا اظہار کیا وہ کہتا ہے گل صاحب یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں وہ اپنا حلقہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہمارا حلق ہے ہمیں اس پہ تحفظات ہے جب ہم نے پرائیم منسٹر صاحب تک یہ بات پہنچائی ہے تو بجائے اس کے کہ پرائیم منسٹر صاحب جو ان کے اپنے الیکٹبلز ہیں اس علاقے سے ان کا ساتھ دیتے ہیں وہ گل صاحب کو اپنے ساتھ موسکو لے کر چلے گئے ہیں تو اس وجہ سے جو پی ٹی آئے کا واتس ایپ گروپ تھا وہ ہم نے اتجاجن چھوڑ دی ہے یہ فیصلہ واد سے خبر ہے اب اس ساری صورتحال میں ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے وہ خبر یہ ہے مطلب کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کی لیٹس ڈیویلپمنٹس کے جسے تحریکی عدم اعتماد کے حوالے سے انسرٹرنٹی جو ہے وہ بڑھتی چلے جا رہی ہے فیصل وادہ صاحب آپ کو یاد ہوگا تھوڑے دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا فیصلہ میری نظر میں قانونی طور پر غلط ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تاہیا ڈسکوالیفیکیشن تو کر ہی نہیں سکتا اور جہاں تک ڈسکوالیفیکیشن کا تعلق ہے وہ بھی میری قانونی رائے میں غلط ہے کیونکہ میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے بارحال اس سیٹ پر الیکشن ہوا ہے اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نصار کھوڑو صاحب جیت گئے ہیں اور اندر کی خبر ہی آ رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹنگ کے تھروں الیکشن ہوتا ہے تو اندر کی خبر ہی آ رہی ہے کہ چار پی ٹی آئے ارکان نے نصار کھوڑو کو ووٹ دیا ہے کیا یہ بات درست ہے خاص طور پر ایک ایسے بحال پر جب آپ خود سن رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں سے کہ ہمارے میمبرز کو کروڑ اور روپے کی آفرز ہو رہی ہیں بارہ کروڑ چودہ کروڑ اٹھارہ کروڑ تو کیا یہ بات درست ہے کیا واقعی میں ایک بار پھر ووٹ بکیں یہ ساری خبریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے لیکن میں پھر کہوں گا کہ تحریک عدم اعتماد جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے خلاف نیشنل اسیمبلی میں داخل کرائی جا چکی ہے عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر اسے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے انیس ان انٹل وہ تھوڑی پولٹکس کھیلنے یہ جتنی بھی بات انہوں نے آج کی ہے مولانا فضل الرحمن یا آصف علی زرداری یا شہباز شریف کے حوالے سے یہ وہ تقریر ہے عمران خان کی جو پرائم منسٹر بننے سے پہلے عمران خان کنٹینر پر چڑھ کر کرتے رہے ہیں جس پر پاکستان کے عوام نے ایک بڑی تعداد میں لبائک ہے اور ان کو وزیر آزم کی نشست تک پہنچا دی ہے اب یہ تقریریں کرنے سے تحریک عدم اعتماد ناکام نہیں ہوگی یہ تو اب میمبران نے کرنا ہے نا وہاں پہ یہ تقریریں کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ بہت بڑا question ہے یہ نہیں کام آئیں گی وہاں پہ آپ کا سیاسی جوڑ توڑ کام آئے گا وہاں پہ یہ کام آئے گا کہ آپ نے اپنی جماعت کہاں جو تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے بکھریا اس کو سمیٹ لیا ہے نہیں سمیٹ لیا تحفظات دور کر دی ہے نہیں کر دی یا آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی نہیں میں نے تو یہ فیصلہ لے لیا میرا نام عمران خان ہے اور میں کہتا ہوں کہ پنجاب کا وزیرحالہ عثمان بزدار ہوگا whatever is qualification whatever is criteria whatever is competence whatever is performance whatever is vision لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عثمان بزدار ہوگا اس لیے کیونکہ اس کے گھر میں بجلی نہیں تھی اس کے گھر میں گیس نہیں تھی اس وجہ سے مجھے پسند ہے وزارتحالہ کی سیٹ کے لیے اور اس کے اوپر لوگوں کو اگر تحفظات ہیں اور آپ ان کو نہیں ختم کریں گے تو پنجاب میں تو عدم اعتماد ہو گئی ہوگا اس کا اثر وفاق میں بھی ڈلے گا